دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب روزانہ ایک نیا شکوا کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ وہ شکوا نہیں کر رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے ان کے سٹیٹمنٹ نکال لیجئے جب سے انہوں نے الیکشن مہم کا آقاد کیا ہے ہر نئی جگہ پر ہر نئی جلسے میں ہر نئی گیدرنگ میں ہر نیا شکوا ان کا سامنے آ رہا ہے اور یہ شکوا کا صرف سے جاری اور ساری رہے گا جب تک الیکشن ہو نہیں جائیں گے اور یہ اسی بات کی کڑی ہے جس کے حوالے سے میں پہلے بھی نشاندہی کر چکا متعدد بار کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت بغض تحریک انصاف میں اکٹھی ہوئی بغض تحریک انصاف میں وجود میں آئی اب چونکہ چیئرمند تحریک انصاف جیل میں ہے باقی پارٹی پتر پتر ہے اور یہ اب ایک دوسرے کے خلاف نیریٹیف بنائیں گے اور وہ بنانا بھی چاہیے چونکہ پیپلز پارٹی اور نو لیگ پینتی سال سے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر رہے تھے لیکن یہ تو تیسری ایک سیاسی جماعت ایمار جو ہی تو مجبور کر دیا ان دونوں کو ہی کٹھا کر کے ایک حکومت کے پیٹ فارم پر لانے کے لیے اب چونکہ جب دوبارہ آپ کانسیچوینسیز وائز جائیں گے جیسے گلگر بلتی فارم نے ایک الیکشن ہوا تو ہر کانسیچوینسیز میں پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک ہے نو لیگ کا اپنا ووٹ بینک ہے تحریک انصاف کا اپنا ووٹ بینک ہے اگر وہاں پہ آپ ون آن ون کے مقابلے پہ جائیں گے تو پھر جیتنا مشکل ہو جائے گا اس لیے یہ اس پرانی روش کے اوپر چل رہے ہیں کہ ہر کانسیچوینسی میں پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک اٹھائے نو لیگ اپنا ووٹ بینک اٹھائے اس تناظر میں وہ شکوے کر رہے ہیں اور یہ شکوے کبھی نو لیگ کی طرف چلے جائیں گے کبھی طاقت اور حلقوں کی طرف چلے جائیں گے کبھی تحشتگردی کی حلقوں کی طرف چلے جائیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ بطور وزیر خارجہ ان کی جو پروپامیس رہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائے کے تحسین ہے لیکن جس وقت یہ افغانستان کا سارا معاملہ ہو رہا تھا اور امریکہ کو ہاں پہ ڈیفیٹ ہو رہی تھی اس کے بعد یہ سوچنا امریکہ کا کام تھا کہ ہم یہاں پہ جو جدید اصلاح چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ٹریڈ لوگ جن کو انہوں نے سالہ سال طالبان کے خلاف استعمال کیا ان کی انگیجمنٹ کیا ہوں گی اب طالبان کی وہاں پہ حکومت ہے جو طالبان مخالف لوگ ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے تو اپنا معاملہ کرنا ہے کیونکہ ان کی تو انڈسٹری ہی جو ہے وہ جڑائی ہے جنگ ہے سو اب اس سارے معاملے سے یہ پاکستان جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے اور پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انسر جنسیز کرنے کے لیے